پریس کلوب نئی دلی میں کل سردانجلی سواکہ آئیوجن کیا گیا اس آئیوجن میں حالی کے دنوں میں دیز بھر میں مارے گئے پترکاروں کو سردانجلی دی گئی اس سردانجلی سواکہ آئیوجن کچھ بریشت پترکاروں نے کیا جس میں دیز بھر کے نامی گرامی پترکاروں نے شرکت کی وی آر فیرلیس یہی شندشتہ کل اس سواکہ اس سواکہ کی عدیشتہ بریشت پترکار آجے جانے کی اس کے ساتھ ہی پترکاروں کو سمدھت کرتے ہوئے بریشت پترکار سمیت عبستی نے کہا اپنے گریبان میں جھاکنے کا وقت آگیا ہے اور تعلیم جانے کے لیے تو بہت سی جگہ بن جائیں گے ہم سب کو اس بات کی چنتہ ہونی چاہیے کہ جس چیز کو لیکھے جو بات ابھی ویجائے کرانتی جی کہہ رہے تھے کہ یہ لیفٹسٹ، سینٹریسٹ اور رائٹسٹ کے بیچ میں جنرلسٹ کاف ہو گیا ہم جنرلسٹ کیوں نہیں ہیں اور اگر ہم جنرلسٹ ہیں اور اگر ہم کسی ایک کے ویروت کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ گلت ہے اگر ہم سب کا ویروت کر رہے ہیں اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ ہندوستان کی پہچان نہیں ہے کہ ہمارے بیچ کا کوئی ساتھی مارا جائے اور اس پر ہم لوگ ہم لوگ کو تو روٹیا نہیں سکنے ہیں ہم کو تو چناؤں نہیں لڑنا ہے ہم میں سے کوئی بھی کرتی کم سے کم جو یہاں بیٹھا ہے میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ راج سبہ یا لوگ سبہ یا ویدان سبہ میں جانے کا سپنا نہیں سجوئے ہوئے ہم تو کام کرنے آئے ہیں ہم کو تو دو وقت ہی روٹی چاہیے اپنے کام کے بدلے میں اتنے ہی اتنے ہی اپرکشا ہے ہم لوگوں سے اگر ہمارے دیش میں ایک خبر لکھنے کو لے کر میری ویروتی کو بھی مار دیا جاتا ہے تو واقعی میں یہ چنتہ کی بات ہے اس دیش میں یہ سوچنے کی استطیق ہے کہ آزادی کے ستر برس کے بعد بھی کیوں ہمارے بیچ کے لوگ اس طریقے سے سریام مار دیا جا رہے ہیں گجینر کا معاملہ شاجاپور میں ہو گوری لنکش کا معاملہ بنگلورو میں ہو بڑے میٹروپولیٹن میں بڑے پوش کالونی میں استطیق بلکل ایک جیسی ہے اور اسی میں میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو بدلنے کے لیے سرکاروں کو ہلانا ہوگا ادویلیت کر رہا ہوگا اور جب تک ہم خود نہیں ادویلیت ہوگے جب تک ہم اپنے سیٹوں پر بیٹھے آرام سے سوتے رہیں گے ہم کسی کو ادویلیت نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں بدلے گا تو پہلے خود بدلیں پھر کسی کو بدلنے کی بات کریں حالانکہ اس کارکرم میں دلی بھر کی پترکاروں کو سریک ہونے کی اپیل کی گئی تھی اس شردانجلی سوا میں وہ کئی بڑے چہریں ندارت رہے جو چھ ستمبر کو اسی پریس کلب میں ہوئی اس سوا میں موجود تھے جس میں گوری لنکیس کو سردانجلی دی گئی اس کے ساتھ ہی کئی اور برشت پترکاروں نے بھی اس سوا میں اپنے اپنے بچار رکھے اس سوا کو آئی جیت کرنے کا ہمارا عدیشت تو صرف ایک تھا کسی چینل کے پترکار کو ایک نون جنرلس نے اس کلب کے میمبر نے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی اس کو یہاں سے باہر جانے کے لئے بولا میرے لئے وہ اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی تو ہمیں لگا جب ہم نے تیہ کیا کہ ہم اپنے ساتھی پترکاروں کو یاد کریں گے تو ہمارے من میں تھا کہ ہم اسی جگہ یاد کریں گے جس جگہ سے ہمارا ایک ساتھی پترکار باہر نکالا گیا اور ہم انہی لوگوں کے بیچ میں اس چیز کو ان کو یاد کریں گے جن لوگوں نے وہ استطیع اتپن ہونے دی اور اس جگہ کو جو ہم سبھی ساتھی لوگوں کے لئے ایک چنطن کا جگہ ہے منن کا جگہ ہے جہاں ہم لوگ اپنے دن بھر کی تھکان کو دور اتار کر لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کے لئے آتے ہیں راجنیتی کا اڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اس کے ویروت میں یہاں کھڑے ہونے کا نرنے کیا ہم سب ساتھ ہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہم نے کہا یہاں پترکاروں کا پترکار ہے پترکار کے لئے ہیں پترکاروں کے دوارے یہ کی جا رہی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سب لوگ اتنی سنکھے میں ہیں لیکن ہم اس کے بعد اور سنکھے میں ہوں گے میں سب کی آواز ہوں ہو سکتا ہے کہ میں آج یہاں ہوں کل کسی کبریج میں مار دیا جاؤں آپ میں سے لوگ جن لوگ آج یہاں آئے ہیں مجھے پہچانتے ہیں جس طرح سے جگویندر کو لوگ نہیں پہچانتے جس طرح سے تمام راجدیو رنجن کو لوگ نہیں پہچانتے وہ ایسے ہی شاید میں مرا جاؤں اور مجھے لوگ نہیں پہچانتے اس لیے میں یہاں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ پترکار کوئی بھی ہو پترکار ہی وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پترکار وہ کسی بیچار دھارہ سے ہو پترکار وہ انگلیس میڈیم کا ہو یا ہندی میڈیم کا ہو پترکار پترکار ہوتا ہے یہ دے کر شرم آتی ہے سمید سر نے ٹھیک کہا کہ وہ دین بھی تھا جب یہاں پر پیہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور آج ایک جگہ ہے جب تین دن سے ہم invite کر رہے ہیں message دے رہے ہیں اور گینے گینے بہت کم لوگ آئے ہیں کیونکہ جو نہیں آئے ہیں وہ مان لیا ہے کہ جو اکٹھا ہوئے وہ پترکار نہیں ہے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مانتے ہیں کہ ہم پترکار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم ایماندار پترکار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری شہادت سے ہی پترکار تاجیویت ہے سب نے جو بات کے ہی بڑی بڑی باتیں ہیں اور اپنے کچھ دل سے نکلی باتیں ہیں ان سب کا میں سمرتن ویروت کی کوئی بات نہیں کر رہا میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں ہم لوگ کوئی پترکار مارا جاتا ہے تو اس کے لئے آنسو بہانے آتے ہیں کیا ہم لوگ آنسو بہانے کے لئے شوک صبح کرنے کے لئے ہیں چاہے کوئی بھی پترکار ہو میں صرف یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کیونکہ جب میں ایک کارکرم کر رہا تھا تو ایسی کچھ پترکار بیٹھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کیا کوئی پترکار مارا جاتا ہے تو پھر اس کے پریوار کے لئے اس کے پریوار کی دیکھ رہے کے لئے اس کے پریوار کے ساتھ کوئی چیز نہ ہو اس کے پریوار کو آرثیق مدد ملے اس کے بچے جو ہاں وہ سکول سے نہ نکالے جائیں اس کے لئے کوئی ویوستہ ہے تو مجھے پتا چلا کہ جن کے پاس پی آئی بی کارڈ ہے ان کے لئے تو سرکار کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے لیکن جن کے پاس پی آئی بی کارڈ نہیں ہے ان کو کوئی مدد مل نہیں پاتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہم شوک صبح کرنے سے ایک قدم آگے بڑھیں ہم یہ تیہ کریں کہ اگر کوئی پترکار مارا جاتا ہے تو ہم سب کلیکٹیو روپ سے اس کے پریوار کے لئے کیا کر سکتے ہیں میں آج یہاں پہ آسو بہانے نہیں آیا ہوں کیونکہ اگر میں مارا جاؤں گا کل کو اور میرے لئے بھی آپ شوک صبح کریں گے آسو بہائیں گے تو میں شاید اوپر سے دیکھ رہا ہوں میرے دل کو اس سے تسلی نہیں ملے گی میرے دل کو تسلی تب ملے گی اگر میرے بچوں کا جو میں بوجھ اٹھا رہا ہوں کیا میری برادری میرے پیچھے میرے بچوں کے لئے کھڑی ہے کیا میری پتنی کے لئے کھڑی ہے کیا میرے بوڑے ماں باپ کے لئے کھڑی ہے کیا ہم کو اس برادری کے طور پر یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے کل کو کوئی بھی پترکار مارا جاتا ہے تو ہم کلیکٹیو روپ سے اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایک کے لئے کرا آج یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیچاری کھانچوں میں جو بٹے ہیں اس کے کارن وہ والی سبھا اچھی ہوئی آج ہم کم اچھا ہے لیکن میں آپ اس کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم لوگ جھٹے ہیں اگر آج ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ جو لوگ پترکار مارے جائیں گے ان کے لئے کلیکٹیو روپ سے ہم یہ کریں گے تو کل کو ساری پترکار برادری جو ہے ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی